کوئی بھی اس تری سے اپنی بات منوانی ہو چاہے جو اچھا رکھتے ہو وہ ساری اچھا پوری ہو جائے گی سممند بنانا چاہتے ہیں سممند بنانے کے لیے وہ خود کہے گا آپ سے ایک بار اس چمتکاری ٹوٹکے کو کر کے دیکھیں یہ کالا جادو وشکرن ایسا ہے کہ تورن تو اس کا دماغ گھوم جائے گا اور اس کا دماغ جو آپ کہو گے وہی کرے گا کچھ دیر کے لیے تو وہ ایک دم بیبس ہو جاتا ہے ایسا یہ وشکرن کا ٹوٹکا ہے آپ اپنی پتنی پتی پتنی کے بیچ میں اگر انبن چل رہی ہے تو اس انبن کو دور کریں جنم بھر کے لیے یہ انبن دور ہو جائے گی اپنی پریمکہ سے جس سے آپ بات نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لیے اس اپائے کو کریں وہ جہاں بھی ہوگی آپ سے بے انتہا پیار کرنے لگے گی اس کا دماغ پوری طریقے سے گھوم جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو چاہنے لگے گی اور وہ ہوئی بھی ہو آپ کو چاہنے لگے گا یہ چمتکاری پودھے کی جڑھ ہے اس کی جڑھ بھی چمتکاری اس کا پتہ بھی چمتکاری اس کا پھول بھی چمتکاری اس کا بیج بھی چمتکاری اور جس جگہ پر یہ نکلتی ہے وہ جگہ بھی چمتکاری یہ آک کا مدار کا پودھا ہے ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے یہ اور ہزاروں پرکار کے تنتر منتر بھی کیے جاتے ہیں ہر پرکار کے تنتر منتر کی کاٹ بھی ہے یہ اور ہر پرکار کا تنتر آپ کر بھی سکتے ہیں چاہے جو بیماری ہو ایک چھوٹے سے ٹوٹکے سے آپ اس کو ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں یہ ایسا پودھا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تنتر منتر ووشکرن کیسے کریں آپ کو یہ جڑ لانی ہے یہ جو جڑ ہے آک کے پودھے کی اس کی جڑ لے کے آئیے اور ہم آپ کو دن بھی بتائیں گے کس دن لائیے جس دن لائیں گے یہ وہی دن کے لیے اثر دار ہے اس کے علاوہ آپ کسی اور دن لائیں گے تو اثر نہیں کرے گا اس لئے ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا نمشکار میرے پیارے بھکتوں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ ٹی وی بہت سواگت کرتے ہیں اپنے چینل میں آپ سب ہی کا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے بل آئیکن کے گھنٹے کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارا ہر ایک اوریجنل ویڈیو آپ سب کو مل سکے اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ بوکس میں پوچھے گا ویڈیو پسند آئے گا تو لائک ضرور کریے گا جڑ ہے اور جڑ کو آپ لے کر کے آئیں گے اور اس جڑ کو اچھی طریقے سے دھوئیں گے صاف کر لیں گے صاف کرنے کے بعد میں دوستوں جس طرح سے آپ اس کو ایک دم اچھی طریقے سے صاف کر لیں گے صاف کرنے کے بعد میں آپ کو لال کلر کا ایک پین لینا ہے اس لال کلر کے پین سے آپ کو سب سے پہلے اس کا نام لکھنا ہے اور نیچے اس کے بعد میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کے نیچے اس کی ماں کا نام لکھ دیجئے اب دوستوں اس کے آپ جو بھی نام لکھ رہے ہیں ماں کے نام اور اس کے نام کے بیچ میں اتنی جگہ رکھئے گا کہ اس میں آپ کو لکھنا ہے دو ایک اور تین بار ساتھ اتنا لکھنے کے بعد میں آپ اسے زمین میں گاڑیں گے دوستوں اتنا لکھنے کے بعد میں یہ نقش بنتے تیار ہو جائے گا بہت چھوٹا سا یہ نقش ہے اسے آپ سمجھ لیجئے اور میں اسکرین کے اوپر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو یہی لکھنا ہے اب آپ اس کو اسی جگہ پر جہاں سے آپ نے اس جڑ کو کھوڑا ہے اسی جگہ پر آپ کو زمین میں گاڑ دینا ہے دفن کرنا ہے لیکن اس اپائے کو آپ کس دن کریں گے اس بات کا بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ اس اپائے کو شنیوار کے دن کریں گے اور صبح سورج نکلنے کے بعد کریں گے یعنی سٹر ڈے کو شنیوار کے دن آپ اسے سورج نکلنے کے بعد ہی کھو دیں گے صاف کریں گے سب کچھ آپ کو اسی سمائے پر کر لینا ہے کرنے کے بعد میں آپ چپ چاپ چلے آئیے اپنے گھر میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں بس اتنا کر دیں گے اگر آپ تو جس اس طریقے کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے پیار میں پاگلوں کی طریقے سے دیوانوں کی طریقے سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی ویواز شادی بھی کرے گی ہر پرکار کا سمن بھی آپ کے ساتھ نے بنائے گی دوستو اگر آپ اس اپائے کو کرنا چاہیں تو میرے ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل چی ایش ٹی وی کو سبسکرائب کریے گا تاکہ دوسرا ویڈیو جو ہنوسی وشکرن کے تنتر ہیں ہم آپ کو بتا سکیں اور آپ کے کام بھی ہوں ہر پرکار کی وشکرن کی سامگری کھلانے پلانے اور فوٹو پر ڈالنے والی اگر آپ کو چاہیے ہے تو آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا کونٹیک نمبر دیکھ سکتے ہیں اور سمپرک کر سکتے ہیں آپ کو آپ کے ایڈریس پر بیٹ دی جائے گی